نوستے دوستو میں ہوں راجون اور آج کے ویڈیو میں ہم اسام آف لائف پویم کے سارے قویشنز اور ان کے آنسرز دیکھنے والے ہیں ہم شارٹ اور بروڑ سارے قویشنز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو سجسٹ کروں گا کہ آپ کو اس پویم کا کونسپٹ کلیر ہونا چاہیے اس کو دیکھنے سے پہلے یعنی کی قویشن آنسرز کو دیکھنے سے پہلے تو چلیے ہمارا پہلا قویشن ہے تو اس قویتہ میں ان کے اسام آف لائف میں سپیکر یعنی کی بولنے والے کون ہیں اور سننے والے کون ہیں تو دیکھیں اس قویتہ میں جو سپیکر ہے یعنی کی جو بولنے والے ہیں وہ ہے یعنی کی کوئی بھی ایک جوان انسان کا دل جو بول سکتا ہے یا پھر جیسی بدھی رکھتا ہے تو ایسا کوئی دل بول رہا ہے اور سن رہا ہے کوئی ایک دھارمک یا پھر گیانی ویکتی کہہ سکتے ہیں تو کن کے لیے جیون جو ہے وہ ایک خالی سپنے کے جیسا ہے یا پھر سوکھے سپنے کے جیسا ہے تو زندگی جو ہے وہ ایک خالی سپنا اس کے لیے ہے اس آتما کے لیے ہے جو مر چکا ہے اور سو رہا ہے تو وہ جو ینگ مین کا ہارٹ ہے جو اس کا دل ہے اس کے حساب سے جیون کیا ہے اور اس کے دش کیا ہے تو جو ینگ مین ہے ان کے ہارٹ کے حساب سے ان کے جو وچار ہے دل کے اس کے حساب سے زندگی جو ہے وہ ایک واسطاوک چیز ہے اور سچی چیز ہے تو زندگی کا لکش یہ نہیں ہے کہ ایک دن تو سب سماپت ہو جائے گا اور ہم ایک سمادھی میں لین ہو جائیں گے اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو شریر ہے یہ جو ہمارا ستھتو ہے یہ دھول سے ہی بنا ہے اور دھول میں ہی مل جائے گا ایسا ہمیں نہیں ماننا چاہیے جیون کا مکھے ادیش یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں چاہے سکھ ملے چاہے دکھ ملے ان دونوں میں سنتولن بنا کے رکھنا ہے اور ہمیشہ اچھے کام کرتے ہوئے صحیح طریقے سے کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہنا ہے اپنے آج کو صحیح رکھنا ہے جس سے ہمیں ایک بہتر کل کی امید کر سکے تو کوی نے دل کے دھڑکن کی تلنا کس چیز کے ساتھ کی ہے تو مفلڈرمز یعنی کی ڈرم کا مطلب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا جو لوگ بجاتے ہیں تو وہ بھی دھگ دک کرتا ہے اور لوگوں کا جو ہارٹ بیٹ ہے وہ بھی دھگ دک کرتا ہے تو اسی لئے کوی نے ان دونوں کی تلنا کی ہے تو کوی نے ہارٹ بیٹ کی تلنا یعنی کی جو دل کے دھڑکن ہے ان کی تلنا مفلڈرم کے ساتھ کیوں کی ہے تو پویٹ کمپیرد ہارٹ بیٹ to مفلڈرمز to express the fact that even though our heart is strong and brave still it gets scared and beats like a مفلڈرم whenever the thought of death comes around it تو کوی کے انسار جو دل ہے وہ ایک دم مفلڈرم کی طرح ہے کیونکہ مفلڈرم بھی جب بجتا ہے تو دھگ دک کرتا ہے اور جب ہمارا دل جو ہے ڈر جاتا ہے تب وہ بھی دھگ دک کرتا ہے اب یہ بات صحیح ہے کہ ہمارا دل مضبوط ہے وہ ایک دم ساحسی ہے لیکن جب بھی ہمیں مرتیو کا خیال آتا ہے جب بھی ہمیں یہ خیال آتا ہے یہ وچار آتا ہے کہ ایک دن تو ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے مرتیو یہ انتیم سکتے ہیں تو یہ جب ریالائز ہوتا ہے ہمیں تو تھوڑا سا ڈر جاتا ہے ہمارا دل اسی لئے وہ ڈرم کی طرح تھوڑا سا دھگ دک کرتا ہے اسی لئے کبھی نے یہاں پہ comparison کیا ہے سیونتھ نمبر question ہے تو یہ جو پرتھوی ہے یہاں پہ جو بہت سارے لوگ ہیں سب کچھ ہے تو کبھی نے اس چیز کو ایک battle field کا ہے یعنی کہ ایک یدھک شیتر تو اس یدھک شیتر میں کبھی نے کیا اپدیش دیا ہے ہمارے لئے تو دیکھیں تو کبھی کیا انساری ہے جو یدھک شیتر ہے جو یہ پوری پرتھوی ہے جہاں پہ بہت کچھ ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے تو یہاں پہ ہمیں کیا نہیں کرنا ہے ایک ڈم کی طرح ایک بیوکوف کی طرح نہیں بنے رہنا ہے ہمیں کسی اور کے پیچھے پیچھے نہیں بھاگنا ہے کہ وہ ہمیں جیسے دوڑا رہا ہے ڈڑا رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے بھاگے ہمیں چاہیے کی مشکل پریستیوں میں ہم اپنے سٹوری کے ہیرو خود بنے اپنے لئے خود ہیرو بنے یہی کبھی کا ایڈوائیس ہے یہاں پہ تو وہ جو جو جوان انسان ہے جو بتا رہے ہیں ان کے ایک آرڈنگ ہمیں کیسے ایکٹ کرنا چاہیے یعنی کی کام کرنا چاہیے according to the young man we shouldn't worry or think too much about the future no matter how pleasing or challenging it seems we shouldn't look back too many times at our past either we should just act in the present keeping faith in God تو وہ young man کے حساب سے ہمیں نہ تو اپنے بھوشے کے بارے میں زیادہ چنتہ کرنا چاہیے اور نہ ہی اپنے عتید کے بارے میں چاہے وہ کتنا ہی سننے میں اچھا کیوں نہ لگے یا پھر challenging feel مان لیجئے آپ کے future کے بارے میں آپ کو سوچ کے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے تو یہ بھی زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر challenging بھی لگ رہا ہے تو بھی زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اور عتید کے بارے میں بھی ہمیں زیادہ سوچ کے time waste نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہمیں بس برطمان میں فوکس کرنا چاہیے اپنا best کام کرنا چاہیے اور بھگوان پر وشواس رکھنا چاہیے what do the lives of great men remind us تو جو مہاں لوگ ہیں ان کی جیونی ہمیں کیا سکھاتی ہے the lives of great men remind us that we too can make our lives sublime as we get inspired by their great historical work تو مہاں لوگوں کی جیونی ہمیں اپنے جیون کو پرباوشارلی بنانے کے لیے بہت زیادہ پریرنا دیتی ہے what does the poet mean by footprints on the sands of time so footprints on the sand of time سے مطلب ہے یہاں پہ footprints مطلب پیروں کے نشان sand یعنی کی جو ریت ہے وہ اور time تو سمیں تو دیکھیں یہ جو line ہے اس سے کبھی کا کیا مطلب ہے by footprints on the sands of time the poet talks about the work that were done by the great people in the history which have remained as inspiring stories and these have been showing ways to upcoming generations if we can get inspired by these footprints and can act like the great man then we too will probably leave our footprints of inspiration which will be able to guide a person in future who is down and is looking for inspiration تو یہ جو line ہے footprints on the sands of time اس سے کبھی کا یہ مطلب ہے کہ جو مہاں لوگ ہیں جنہوں نے اتیاس میں بہت مہاں کام کیے ہیں وہ ایک inspiring stories چھوڑ گئے ہیں یعنی کہ پریرنا دائک کہانیاں چھوڑ گئے ہیں ہمارے لیے اور بہت سمیے سے یہ کہانیاں لوگوں کو inspire کرتی آ رہی ہیں دشا دکھاتی آ رہی ہیں جب بھی لوگ راستہ بھٹک جاتے ہیں اپنی جیون میں جب بھی لوگوں کو inspiration کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کہانیاں وہ اگر پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ ہمیں جیون میں اب ایسے جانا چاہیے آگے اگر ہم ان stories سے inspire ہو کر اپنے جیون کو بہتر کر سکے تو سمبب ہے کہ بھوشش میں جو آنے والے لوگ ہوں گے وہ ہمارے footprints کو follow کر سکیں گے یعنی کہ ہمارے جو inspiring کام ہوگے وہ دیکھ کر وہ inspire ہوں گے خود اور مطلب یہی چیز continue رہے گا مان لیجئے ہم نے کوئی مہان کام کیا ہے اور بھوشش میں کوئی اگر راستہ بھٹک جائے تو وہ ہمارے story کو یاد کرے گا اور وہ آگے بڑھ پائے گا تو اسی چیز کا مطلب ہے یہاں پہ what's the final advice from the young man تو وہ جو جو جوان انسان ہے ان کا انتیم اپدیش کیا تھا the poet's final advice says that we should get up and start working rather than worrying there's still so much to achieve in life and for that we have to learn to labor hard and it's equally important to wait and have patience for that تو کبھی کا انتیم اپدیش یہی ہے کہ ہمیں اٹھ کر کام کرنا شروع کر دینا چاہیے ابھی بھی جیون میں بہت کچھ achieve کرنا باقی ہے ہمیں محنت کرنا سیکھنا ہوگا اور patience رکھ رہا ہے یعنی دھیرے رکھنا بھی اتنا ہی زیادہ محتوپورن ہے what is the message اور theme of the poem a song of life تو اس کبھیتہ کا theme کیا ہے a song of life کا the message of the poem a song of life is simply to live a life by doing our duties honestly and being in the present تو اس کبھیتہ کا theme یا پھر message کہہ سکتے ہیں یہی ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سچے روپ سے سچے دل سے نبھانا چاہیے برطمان میں رہ کر we should neither worry about the future nor think too much about the past the goal in life is to create a better tomorrow for ourselves by doing the right thing today ہمیں نہ تو بھوشے کے بارے میں زیادہ چنتہ کرنا چاہیے اور نہ تو عتیت کے بارے میں جیون کا ادش یہی ہے کہ ابھی یعنی کہ صحیح سمیے پہ صحیح کاؤں کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے لئے ایک بہتر کل بنا سکیں what is the poet's observation on soul تو کبھی کا آتما کے اوپر کیا observation ہے یعنی کہ آتما کو کبھی کیسے دیکھتے ہیں the poet believes that the soul is real and immortal unlike the physical body which is mortal and one day it's gonna mix with dust تو کبھی مانتے ہیں جو soul ہے یعنی کہ آتما ہے وہ ایک دم real ہے واسطوک ہے اور امر ہے لیکن جو شریر ہوتا ہے وہ تو نشور ہوتا ہے اور ایک دن دھول میں مل جاتا ہے لیکن آتما امر ہے dust دو art to dust دو ریٹارنیسٹ explain this یہ ہے 14th number question تو دیکھیں یہ لائن کو ہمیں explain کرنا ہے تو ان لائنس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو شریر ہے وہ پرتوی پر پائے جانے والے elements سے ہی بنا ہے جیسے کی آگ پانی ہوا مٹی یہ سب تو یہ ایک dust کی طرح ہے پرتوی پر اور جب ہمارا انتھ ہو جائے گا یہ soul یہ آتما body کو چھوڑ دے گا تب یہ body انہی elements میں مل جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ جو dust ہے اسی سے ہمارا body بنا ہے اور dust میں ہی مل جانا ہے تو اسی کو یہاں پہ بتایا ہے dust دو art to dust دو return یہاں پہ 15th number ہونا چاہیے تا 14 ہو گیا ہے iam sorry یعنی question number ایک زیادہ ہو گیا ہاں پہ actually why does the point prefer present instead of the past and future تو کبھی vartamان کو کیوں زیادہ value کرتے ہیں past اور future کے علاوہ the point prefers present rather than the past and future because all we have in our hands is the present تو کبھی بھوششے یا فر عتیت سے زیادہ vartamان کو اسی لیے مہتو دیتے ہیں is the poet's observation on art تو کبھی art کو کیسے دیکھتے ہیں art basically یہاں پہ کام کو بتایا ہے یا پھر work کہ سکتے ہیں referring our work as art the poet said that there is enough of arts but the time is fleeting hence we should utilize the limited time by using it wisely تو جیسے کہ میں نے بتایا یہاں art یعنی کام ہے work ہے تو ہمارا جو کام ہے ہم انسان جو کام کرتے ہیں اسی کے بارے میں بتایا ہے time is fleeting fleeting کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جو بہت کم سمی کے لیے ہے تو time بہت ہی کم ہے اسی لئے ہمیں time کو بدھی مانی سے استعمال کرنا چاہیے اور اسے اچھے سے کام پر لگانا چاہیے what do you mean by Sam تو Sam کیا ہے Sam refers to a song or a poem used for worship تو Sam ایک kavita یا پھر گانا کہ سکتے ہیں جو دھار میں کچھ چیزوں کے لیے use کیا جاتا ہو last question what is the meaning of bevoic of life تو bevoic کا مطلب ہوتا ہے temporary shelter یا پھر رہنے کا جگہ ایسا کچھ کم سمی کے لیے بنایا ہو تو دیکھئے bevoic of life refers to the temporary presence of our lives in the world تو ہم جو اس پتوی پر ایک سمی سمی کے لیے ہیں temporary time period کے لیے ہیں تو اسی کو یہ بہvoic of life کبھی نے بتایا ہے تو یہ سارے questions میں arrange کیے تھے I hope آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اگر ملتے دوسری ویڈیو میں تب تک کے لیے take care